یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں یہ سونا نکالتے ہیں یہ اس میں ایسے مل کے چھان کے مطلب اس ریور سے سونا نکالتے ہیں سونا نکالنے کے لیے جو ان کا پروسیس ہے وہ تو یہ سجا رہے ہیں اب دو ملٹ ہیتا ہے نا دو ملٹ ہیتا ہے ہمارا ایک ملٹ ہیتا ہے جتنے بھی یہ پہاڑے ہیں نا یہ پاڑوں کا کلر دیکھیں جو اس طرح کے کلر کے پہاڑ ہوتے ہیں وہاں سے اس دریا سے کتنا سونا نکالتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ اپنا کاروبار کرتے ہیں ویلکم ٹو چلاس اب ہم چلاس میں ہیں اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں اسطور بازار کی طرف سبو سبو کا وقت ہے اور سبو سبو اتنی زیادہ گرمی ہو رکھی ہے اگر زیادہ لیٹ کر دی تو بہت زیادہ گرمی ہو جائیں گی یہ جی ہماری رنگیلی آ چکی ہے اور یہاں سے ہمارا سفر سٹارٹ ہوتا ہے سبو آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور دیکھیں کسی تیز یہاں پہ دوت ہے چلاس میں ہوور ہیٹ کی وجہ سے یہاں پہاڑوں پہ بھی کوئی گرین ڈی نہیں ہے آپ کو پہاڑ بھی جلے ہوئے دکھیں گے جیفے آگ سے جل چکے ہیں یہ اوپر پہاڑوں سے اس طرح چشمیں لاکنہ پائپ کے ذریعے یہاں پہ پانی چھوڑا جاتا ہے سڑکوں پہ تاکہ جو بھی راہ گزروں جیسے ہمارے ہاں کلر رکھے جاتے ہیں یہاں پہ اس طرح چشمیں ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ یہاں سے پانی بھتے ہیں یا ہاتھوں میں لے کے یہاں سے پیتے ہیں اب یہ چلاس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانے والا تھا یہاں پہ اوپر چلاس کا ایک بازار لگتا ہے جہاں پہ آپ کو چلغوزہ بلتا ہے چلغوزے کی نام پوری وہ منڈی ہوتی ہے تو سارا پروسس یہاں سے کر کے چلغوزے کو باقی جو پاکستان کے سیٹیز ہیں وہاں پہ بھیجا جاتا ہے اور دوسری کنٹری میں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے چلغوزہ آپ کو سب سے سستہ اس علاقے میں ملے گا یہ ہے جی وہ روڈ جہاں سے آپ بابوسر ٹاپ جاتے ہیں لیکن بابوسر ٹاپ جانے کے لیے اگر آپ چلاس سے جا رہے ہیں تو آپ ساڑھے چار سے پہلے پہلے جائیے کیونکہ یہ رستہ بند کر دیتے ہیں اگر بابوسر ٹاپ سے چلاس آ رہے ہیں تو چھے بجے سے پہلے پہلے آئیے کیونکہ یہ علاقہ سیف نہیں ہے یہاں پہ بہت خطرناک لوگ رہتے ہیں جو رات کے وقت راہ گزروں پہ حملے کر کے ان کو لوٹتے ہیں پچھلے ہی دنوں یہاں پہ ایک ٹورسٹ بھی قتل ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے مقامی پولیس نے جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ لگا رکھی ہیں اور اس علاقے میں رات کو نہیں جانے دیتے اس علاقے کو لے کے لوگوں میں بہت زیادہ خوف ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دن کے وقت بھی آپ کو یہ روڈ سنسان دکھے گی یہ علاقہ دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ گرم ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ دھوپ ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے بلکہ یہاں پہ زمین بہت زیادہ گرم رہتی ہے اور دن کے مقابلے رات کو بہت زیادہ گرمی اور امس ہوتی ہے یہاں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین میں لاوہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی بھی کھولتا ہوا زمین سے نکلتا ہے یہ دیکھیں جی ابھی ہم ایک ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ گرم چشما یہاں پہ مطلب جگہ جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے کوئی ایک تھوڑی نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں میں میں آ رہا ہوں تو یہاں سے مجھے وہ باپ جیسی ہیٹ لگ رہی ہے یہ پتھر بھی سارے یہاں پہ گرم ہے یہ دیکھیں یہ وہ اوپر سے یہ آ رہا ہے پانی تھوڑا آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آپ کو میں ثابت کیسے کروں کہ یہ گرم ہے باپ شاید آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کافی باپ اٹھ رہی ہے یہ ساری باپ اٹھ رہی ہے اور یہاں پہ پانی کو نا ٹچ بھی نہیں کیا جاتا یہاں سکتا ہے بہت زیادہ گرم ہے ایسے آتھ میں نہیں لیا جائے گا یہاں پہ پانی گرم ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے روڑ کو یہاں پہ کروس کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے دریا میں شامل ہو رہا ہے یہ پانی اور یہاں پہ جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں یہ پاڑوں کا کلر دیکھیں جو اس طرح کے کلر کے پہاڑ ہوتے ہیں وہاں سے گرم پانی ہی نکلتا ہے ابھی تھوڑا آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک آگے بہت بڑا گرم چشما آ رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ تتہ پانی کیوں ہے یہ تتہ پانی ہے گرم پانی کیوں ہے یہاں پر سب سے گرم ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے بڑا زیادہ گرم ہے زیادہ گرم بابا جی کہہ رہے ہیں یہاں پر انڈا پک جاتا ہے اتنا گرم پانی ہے ایک یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ پہاڑوں سے اوپر سے رسطہ ہوا اندر سے پانی نکل رہا ہے پہاڑوں کے اور یہاں پہ دیکھئے بوتل کے ذریعے یہاں پہ پانی آ رہا ہے تچ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ یہاں پہ کپڑے پپڑے دھو سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کپڑے اچھے دھول جاتے ہیں تو یہاں پہ بعض اوقات لوگوں کو میں نے دیکھا یہاں پہ اپنی گاڑیاں دھو رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں گاڑیوں کے کارپٹ دھو رہے ہیں یہاں سے اوپر تھا یہ پانی آ رہا ہے یہاں دیکھیں آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ یہ اتنا گرم علاقہ تو ہے یہاں پہ اتنا گرمی پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود جہاں پہ سرتیوں میں سنو بھی ہوتی ہے پہاڑوں پہ اور جہاں پہ برف جب ہوتی ہے یعنی برف میں سے بھی جب پہاڑوں سے یہ پانی نکلتا ہے تو خالتا ہوا اتنا گرم تو تب بڑے مزے کا سین ہوتا ہے کہ ایک طرف تھنڈا پانی ہے ایک طرف اتنا زیادہ گرم تو آپ یہاں پہ مکس کر کے نہا بھی سکتے ہیں یہ ہے کراکرم ہائیوئی دنیا کی خطرناک روڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ لینڈ سلیڈنگ اور خطرناک چٹانے گر کے روڑ کو کئی دفعہ توا کر چکی ہیں اور کئی دفعہ اس روڑ کی مرمت بھی ہوئی ہے آج بھی اس روڑ پہ سفر کرتے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے موڑ پہ کیا ہونے والا ہے یہ روڑ گلگت سے ہوتے ہوئے خنجراب پاس تک جاتی ہے اور یہیں سے ایک روڑ نکلتی ہے جو دیوسائی کی طرف جاتی ہے اور رستے میں آتا ہے ایک بازار جس کا نام ہے اسطور جب آپ دیوسائی کی روڑ پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپ کو دریا ملتا ہے اور اسی دریا کے کنارے کنارے ایک سڑک جاتی ہے جو آگے دیوسائی تک آپ کو لے جائیں گی اس دریا میں کافی زیادہ سونا بہ کر آتا ہے اور یہ سونا ان پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں اس دریا میں بہتا ہوا آتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں میں بہت زیادہ سونا ہے لیکن آج تک ان پہاڑوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا جن سے معلوم کیا جا سکے کہ ان پہاڑوں میں کتنا سونا ہے مقامی لوگ اپنے بچوں عورتوں کے ساتھ یہاں پہ خیمے لگا کے رہتے ہیں اور کسی بھی اوپر سے آنے والے بندے کو قریب نہیں آنے دیتے اور جہاں پہ روز وہ کتنا سونا نکالتے ہیں کتنا سیل کرتے ہیں کیا ان کا کام ہے یہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم اس چوک میں آ چکے ہیں یہ ایک ایسا چوک ہے جہاں سے آگے آپ اگر گلگٹ جا رہے ہیں گمزہ ویلی جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس روڈ پہ جائیں گے اگر آپ نے اسطور جانا ہے تو اس کے لئے اس سائیڈ پہ جائیں گے یہ روڈ آپ کو اسطور لے جائے گی دیوسائی لے جائے گی آپ کی سارے آگے پوائنٹ آ رہے ہیں روپل ویلی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بول لگا ہوا ہے بہت دیز ہوا چل رہے ہیں یہاں پہ بہت دیز تب یہ اسطور کی طرف ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ایک بریج جاتی ہے یہاں پہ دیکھئے چاروں طرف یہاں پہ خوشک ماؤنٹین ہے اور نیچے یہ ایک ریور چاہ رہا ہے یہاں پہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ کیا آپ لوگ پتہ یہاں پہ چھانک یہاں پہ چھانک تو یہ آگے کیوں نہیں جانے درے کیا کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنانے یا کیا ویڈیو کیوں نہیں بنانے دو رہے ہیں یہ میرے بچے چھوڑا بتا بچے نکالتے ہیں سونا تو بڑے کیوں نہیں نکالتے ہیں بڑے بھی نکالتا ہے نا یہ کیا ہے یہ تو ہمارے کے اپنے شامل ہیں انا یہ چھتے ہیں ایدھر بلو نہیں کرنا ہے انا یہ فیس بک پہکا ہے تقریباً دو سال پہنے ایک بلو کیا آتا ہے نیچے اس لمبات میں ٹی وی میں چل رہے تھا ہمارا مابین آپ کا مابین نہیں نہیں آپ کو پہلے کہہ رہا ہے آپ لوگ آپ دو ملٹ نہیں ایک ملٹ کا چانس لے ایک ملٹ کا چانس کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ادھر لیڈیس ہیں اور آپ ادھر آئینا بکے کمائینا آگے آپ ویڈو کرتا ہے تو ادھر آگے جاؤ آگے جگہ ہے اس طرح نہیں ادھر نہ آئے ادھر چلے جائیں یہ کہہ رہا چاہ رہے ہیں مطلب ادھر نہ آئے ادھر چلے جائیں آہا ادھر چلے جاؤ ادھر نہ آئے ادھر ماں پہنے سکتا ہے ہم ان کی نہیں ویڈیو بنائیں گے آپ ویڈو بناتے ہیں ہم کم سے نکلتا ہے اب یہ دیکھو بھائی بات کر رہا ہے ہم نے اندر دکھا ہے سب ادھر اندر آتا ہے ٹھیک ایک نہیں ہے کہاں سے وہ آ رہا ہے وہ ہم تو پتا ہے ہم کو پتا ہے چلے ٹھیک ہے اس طرف جاؤ خوب دریا کی کنارے کا ویڈو کر کے لے جاؤ دو میلٹ رہت ہے ہمارا ایک میلٹ بھی ادھر ظاہر نہیں مہد مہنگا ٹیم ہے ایک میلٹ بھی آپ اپنے کام کرتے رہو ہم آپ کے کام میں نہیں نہیں ہم آبے میں آپ ادھر نوچی کیوں لے جاتا ہے ہمارا جماع خراب تو نہیں ہے یار یہ نا جب آپ گلگت سے اسطور کی درف اڑتے ہیں تو یہ ایک دریاہ آتا ہے تو یہاں پہ دریاہ میں کافی سارا سوننا ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی جگہ جگہ پہ انہوں نے جھوپڑیاں لگا رکھی ہیں خیمے کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے خیمے لگا رکھیں اور جو ان کے بچے ہیں عورتیں ہیں سب ملکے یہاں سے سونا نکالتے ہیں چلنیوں سے سونا نکالنے کے لیے جو ان کا پروسیس ہے وہ تو انہوں نے ویڈیو تو نہیں بنانے دی لیکن ہم نے جو دیکھا کہ ان کے پاس چلنیاں سی ہیں اور جو دریاہ کے کنارے پہ ریت ہوتی ہیں وہ ریت کو چلنیوں کے اوپر ڈال کے اور اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں جو ریت ہوتی ہے وہ چلنیوں سے نیچے نکل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ریت کو مزید چیک کرتے ہیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ذرے نکالتے ہیں سنیری کلر کی ان کو وہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور دن پر میں جو اکٹھے ہوتے ہیں ذرے ان سب کو وہ جو مالک ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور سب کو پدرہ پدرہ سو روپے جو ہے نا وہ دیاری کے طور پر دے دیتا ہے تو اتنا تو سونا نکلتا ہوگا جو ہر بندے کو پدرہ سو روپے دن پر رکھا ہوئے تو یہ دریاہ میں کافی زیادہ سونا ہے لوگ یہاں پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ کا بھی ذہن ہو تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ابھی ماں پہ گئے تھے کافی اگریسیو ہو گئے انہوں نے کیمرے دیکھ کے انہوں نے ویڈیو میں وہاں سے بنانے پہ منع کر دیا اور کہا کہ یہاں پہ ہماری عورتیں ہیں تو ہم نے کہا چلے عورتیں نہیں آپ دکھاتے ہیں ہم کسی آپ کی ایک چھلنی دکھا دیتے ہیں کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے تو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس دریا میں سونا ہے اور یہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے اسطور کی طرف یہ سارا جتنا بھی یہ علاقہ ہے سارا یہ دیکھئے کتنا خوشک علاقہ ہے یہاں پہ عجیب و غریب یہاں پہ رنگ بھی رنگ یہاں پہ پہ رنگ